اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا کی سب سے بڑی نعمت نعمتِ ہدایت ہے اور ہدایت کے دو ہی ماخیز ہیں ایک قرآن اور دوسری سنت ایمان کے دو حصے ہیں ایک قانونی یا قولی ایمان اور دوسرا عملی یا فیلی ایمان قانونی ایمان میں تو کوئی بھی شخص خواہ وہ یہودی ہو ہندو ہو عیسائی ہو یا پارسی ہو جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو ایمان لے آیا لیکن اب اس ایمان کا عملی امتحان ہوگا کہ کلمہ پڑھ کر اب اللہ کے دین کے لیے کیا عملی اقدامات کیے اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا کیا قربانیاں دیں تو اب جو لوگ مسلمان ہو کر عملی زندگی میں دین کی خاطر قربانی دیں گے یعنی اپنی جان مال اور عزت و وقار کی قربانی دیں گے وہی مومن ہوں گے اور اللہ کی خصوصی رحمت کے حق دار ہوں گے قرآن میں سورہ حجرات کی آیت نمبر چودہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور دہتی کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں تم ایمان نہیں لائے ہو بلکہ تم کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہ کرے گا اور بے شک اللہ بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے اسی طرح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو محبوب تر نہ ہو جاؤں اپنے باپ سے اپنے بیٹے سے بھی اور تمام لوگوں سے بھی اب آپ کو خصوصی رحمت کے حقدار لوگوں سے متعلق ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی طرف بڑھتے ہیں سیرت کی طرف بڑھتے ہیں